سر میں ایک دو بات ہے اور پوچھو سر ایک ترزمنی الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف نے حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے تو سر یہ بظاہر تضاد نہیں لگ رہا سمجھائیے نا ایک طرف آپ کی ساری ایفرٹس ہے کہ اس ایوان کو چھوڑو اور آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں بھائی استیفہ منظور کرو بلکہ تم کیا منظور کرو کہ ہم دے چکے منظور ہو چکے ختم ہو گئے بعد اور دوی طرف آپ زمنی لڑ رہے ہیں جس کی نتیجے میں ہوگا کہ ایوان میں پہنچیں گے تو کیا جب پہنچیں گے تو دوبارہ استیفہ دیں گے کیا کریں گے نہیں دیکھیں بادامی صاحب بات یہ ہے اس وقت تک ہم نے صبح ہی سمجھ سے استیفہ نہیں دیا کیوں نہیں دیا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے ہماری رائے میں حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے جو وہ کلیم کر رہے تھے وہ ایک سو ستانوے کلیم کر رہے تھے اور آج ان کے جو پچیس لوگ نکل گئے جس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ ان کے ووٹ کو ڈسکارٹ کیا جائے تو ان کے پاس وہ ان کی تعداد وہ نہیں رہی کم ہو گئی جو ہماری تعداد تھی جو پانچ اگر ہمیں یہ نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو ہم ہم بلا ہو جاتے ہیں ایک سو بہتر کے قریب ان کے ہوں گے اور ایک سو بہتر کے قریب ہمارے یا ایک سو تہتر ہمارے ہوں گے سو ان کے پاس اکثریت نہیں ہے ویسے بھی جو اعتماد کا ووٹ ان نے ابھی تک نہیں لیا بوجود کیونکہ ان کے پاس ایک چھو چھاسی ووٹ نہیں ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ابھی تک وہ کابینہ نہیں بنا پائے اب گورنر آگے ہیں تو ہو سکتا ہے کابینہ بنا لیں ہماری راہے میں اس وقت تک پنجاب میں جتنے احکام آتی ہیں ان پچھلے دو ماہ میں ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے اور وہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں جو تبادے کیے گئے ہیں جو ایڈمنیسٹریٹیو اقتامات کیے گئے ہیں جو بھی آرڈرز ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعظم نامکمل ہیں جب کابینہ کس کو کہتے ہیں وہ کیپٹن ہوتے ہیں ٹیم کے لیکن پوری کابینہ کے میمبر مل کے وہ فیصلے انڈوس کرتی ہیں کہ پنجاب کا معاملہ قطن مختلف ہے قومی اسمبلی سے اس لیے وہاں پر جو بھی زمنی ہوگا اس میں حصہ لیں چونکہ وہاں نمبر گیم امپورٹن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نمبر گیم امپورٹن ہے اور ہم نے دوسری بات ہے ہم سیاسی میدان خالی کیوں چھوڑیں ہم کیوں چھوڑیں ان کے لئے سیاسی میدان ہم نے سیاسی عمل میں تو رہنا ہے یہ اسمبلی رہتی ہے نہیں رہتی آج نہیں تو کل نہیں کل نہیں تو پرسوں جنرل الیکشن تو ہونے ہیں یہ تو اپنی کرسی کو چپکے ہوئے ہیں ان کو کوئی ملک سے دلچسپی نہیں ہے کہ سیاسی صورتحال کیا ہے معاشی صورتحال کیا ہے یہ اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں کیوں دینا چاہتے ہیں کہ ان کا ایگنڈا جو ہے وہ پہستل ہے نیت کے قوانین میں تربیم کرنا اپنے کیسز کو ٹکانے لگانا ای وی ایم کے جو الیکشنز ہیں جو الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہم نے انٹریڈیوز کی تھی شفاف الیکشنز کے لیے اس کو ٹکانے لگانا یا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو خدشہ تھا اور کانونسازی ہو بھی گئے باہ سار جی یعنی قومی اسمبلی کا بھی کوئی زمنی آئے گا ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے ہم نے ان سب چیزوں کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکل ہمارا قومی اسمبلی کا زمنی الیکشن آیا ہنگو میں خیال زمان صاحب ہمارے ایمینے تھے وہ انتقال کر گئے ان کے صاحب زادے کو ہم نے لڑایا وہ الیکشن لڑا اور وہ جیتا اسمبلی میں نہیں گیا پر جیت گیا اسی طرح کراچی میں ایک زمنی الیکشن آ رہا ہے اس میں پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے قومی اسمبلی کا ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جیتیں گے بے شک پھر ایوان میں وہ رکن نہ جائے سر ٹورز ڈی اینڈ چونکہ آپ سے زیادہ ریلیونٹ کوئی نہیں ہے پاکستان تیریک انصاف میں اس بابت کومنٹ کرنے کے کیونکہ آپ ظاہر ہے بزارت خارجہ کا منصب آپ کے پاس رہا ہے پوری ایک کانٹروورسی چلی اسرائیل کے حوالے سے آپ حکومت وقت کی کیونکہ بے شک اختلافات ہو لیکن آپ ٹھیک سمجھتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کو آئی آئی نو ایٹ تو آپ حکومت وقت کی اس وضاحت کو تسلیم کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وفت گیا تھا یہ قطعی بھی سرکاری وفت نہیں تھا پرسنل کے پیسٹری میں گیا تھا وہ انجیو اور وہ سارا معاملہ حکومت پاکستان کا اس بھیجے گئے وفت کو جسرائل گیا تھا اس سے کسی قسم کو کوئی تعلق نہیں ہے سرکاری دورہ نہیں ہے آپ مانتے ہیں ان کی اس وضاحت کو بتا بھی صاحب میں آج کروں بتا بھی صاحب دیکھئے میں وزیر خارجہ جب تھا میں نے پاکستان کی جو فلسٹین کے پولیسی ہے اس کے بارے میں بارہا میں نے اس پہ اپنا واقف پیش کیا اور اب رسید ایک سابق وزیر خارجہ میں نے ایک ٹویٹ کیا اسی فلسٹین پہ ہمارے پاکستان کی کنسسٹن پولیسی کیا رہی ہے میں سوال میرا یہ اٹھ رہا ہے میرے ذہن میں ہمارے وزیر خارجہ یا وزیر مملکت جو ہیں اس پہ کترار ہے کیوں ہیں وہ واضح بیان کیوں نہیں دے رہے ہیں فورن آفیس کے ترجمان نے دیا ہے ترجمان میں اور وزیر خارجہ میں دن اور رات کا فرق ہے میں سبجتا ہوں اگر یہ ہماری پولیسی ہے جو ہونی چاہیے مجھے یقین ہے تو بلاول کو اور ہنان ربانی خر صاحبہ کو اس پر ایک کلیر پوزیشن لینی چاہیے کلیر اپنے مو سے جواب دینا چاہیے نہیں تو لوگوں پر شکوک و شبات ان پر ہیں صحیح ہے یعنی وزیر اطلاعات نے تو کہا کہ سم کے تسلیم کرنے کا سوالی تو وزیر اطلاعات کی کیا احسیت ہے اطلاعات کی کیا احسیت ہے یہ دیکھئے نہیں so you still have doubts کہ وہ وفت کا سرکاری دورہ تھا who is the chief who is the chief بدانی صاحب who is the chief ڈپلیمنٹ of پاکستان it's the foreign minister and I think foreign minister پاکستان میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ پلیسٹائن پر پاکستان کی historic position ہے اس کو re-iterate کرے کیوں نہیں کر رہے کیوں دھرا رہے then you will have a reason to believe کہ واقعی یہ وفت سرکاری دورہ نہیں جائز کا yes sir جب وہ کہیں گے تو میرے اعتماد میں اضافہ ہوگا right بالکل ٹھیک ہے thank you very much sir بہت شکریہ اللہ اللہ